اسلام علیکم ناظرین پروگرام سچ کا سفر میں ہوں سجاد ترین آج ہمارے ساتھ امریکن صدر دونلڈ ٹرمپ کے ایڈوائزر ہیں سی جے تادر صاحب بہت ہمیں یہ بتائیں کہ امریکہ میں جو صدارتی الیکشن ہوتی ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے ذرا ہمارے ناظرین کے لیے ذرا اس کی وضاحت کر دیں آپ سر یہ آپ کا ملین ڈالر قویسچن ہے یہ زیادہ تر ہمارے پاکستانیوں بڑے بڑے اچھے اینکر دوست دیکھیں ہیں جنرلزم میں جن کو اس کا اندازہ نہیں ہے صدارتی اس طرح یہ سلسلہ ہے اس کا کہ ٹو پائٹی سسٹم ہے یہاں پہ آہ اور یہ ٹو پائٹ اور صدارتی نظام تقریباً سو سے زیادہ کنٹریز ہیں اس دنیا میں جن میں صدارتی نظام ہے اور ٹو پائٹی جس طرح بڑیٹن میں لیور پائٹی کنسروریٹی یہاں پہ ڈیموکریٹ اور ریپوبلکن پائٹی ہے اور یہ دونوں پائٹیاں اپنے ایک الیکشن پراسس ہو کر رہتا ہے پرائمری الیکشن تو وہ اپنے اپنے کینیڈیڈ پک کر کے تو وہ پہلے تو آپس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں فائنلائز کرتے ہیں پھر ایک ریپوبلکن نیشنل کنونشن ہوتا ہے ایک ڈیموکریٹ نیشنل کنونشن ہوتا ہے وہاں پہ جو فائنل کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور ان کو ٹکٹ دیا جاتے ہیں وہاں پہ جس طرح بھی لیٹلی دو ہفتے پہلے رنسی کا اس سے پہلے ڈی این سی ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن تھا پھر وہ دو آپس میں مدد مقابل آتے ہیں لیکن ایک پراسس ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو اپنی ٹیم پھر دوسرا وائس پریزنٹ پک کرتے ہیں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنی جو ساتھ دوسرے پریزیڈنشل کینڈیٹ ہوتے ہیں ان میں سے وائس پریزنٹ کو پک کرتے ہیں اور ڈائریکٹ ووٹ ڈائریکٹ ہر بندہ جس طرح پارلیمانی رضا ہے اس طرح نہیں ہے یہاں پہ ہر امریکن جو ہے وہ پہلے اپنے آپ کو ریزیسٹر کراتا ہے اس اے ریپابلیکن اور ڈائریکٹ اور وہ پھر جا کے ووٹ ڈالا جاتے ہیں اور پہلے پھر پرڈکٹ کر لیے رہتا ہے کہ اس ٹیٹ میں اتنے ریزیسٹرڈ ریپابلیکن ہے اتنے ڈائریکٹ ہے لیکن کراس دا پائیٹی بھی ووٹ دیے جا سکتے ہیں یہ ہے ایک پراسس اس کو پاپولر ووٹ کا جاتا ہے دوسرا الیکٹرال کالنگ جو پیشنی دفعہ ڈانلڈ ٹرمپ سا ہم جیتے ہیں یہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گا جس طرح ایوانے زیری ہیں ایوانے بالا ایوانے زیری کانگریس ہے ہر سات لاکھ کی پاپولیشن کے اوپر ایک کانگریسمنٹ ہوتا ہے اور ہر سٹیٹ کے پاس دو سینیٹر ہوتے ہیں چاہے جتنی چھوٹی ہو چاہے جتنی بڑی ہو لیکٹرال کالنگ جس طرح ہوتا ہے کہ ٹوٹل کانگریسمنٹ اور پلس دو سینیٹر اور وہ اس سٹیٹ کے الیکٹرال کالج ہوتے ہیں وہ مل کے جب ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ الیکٹرال کالنگ جو ہوتا ہے وہ ڈسائسف ہوتا ہے پاپولر ووٹ ڈسائسف نہیں ہوتا آپ کو یاد ہوگا اسی طریقے سے ڈانلڈ ٹرمپ ساب الیکشن جیت گئے تھے الیکٹرال کالج کے ساتھ اچھا یہ سابقہ الیکشن میں تو تمام جائزے جو تھے اور تمام سروے جو تھے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف آ رہے تھے لیکن نتائج جو ہیں وہ ان کے حق میں آ گئے اس بارے بھی اب کیا صورتحال ہے ماں اس بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ تھا کہ دنیا میں کوئی بھی جب ایک نظام بنایا جاتا ہے اب ٹائم کے ساتھ ساتھ جب آپ اس کو ریفارم نہیں کرتے تو وہ اس میں کریکس آنے شروع آتے ہیں اب یہاں پر ٹریڈیشنل پالیٹیشن ہے انہوں یہ سب سے پہلے تو میں آپ کے دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا کہ جمہوریت ایک پبلک سروس ہے یہ کاروبار نہیں ہے یہ لوگ جو نوبل لوگ ہوتے ہیں جو سکسیففل لوگ ہوتے ہیں وہ ایک پبلک سروس کے لیے آتے ہیں اس چیز کو عوام کو اپنے لوگوں کو سرب کرنے کے لیے پچاس پچاس سال بیٹھ کے واشنٹینٹ ڈی سی میں یہ کاروبار اس کو نہیں بنایا جاتا سب سے پہلے تو ڈیموکریسی ڈیڈ اینڈ پہ آ چکی ہے اور یہ ٹرڈیشنل پالیٹیشن سے لوگ بیزار ہو چکے تھے میں آپ کے دیکھنے والوں کو یہ بتاؤں گا کہ پوری دنیا میں ٹرڈیشنل پالیٹیشنس ایجوکیشن ٹرانسپورٹیشن اور ہیلتھ پر تقریریں کر کے پھر چھپ جاتے ہیں ہیبرنیشن میں چلے جاتے ہیں ڈیلیور کچھ نہیں کرتے اب اسی کا رزل تھا ڈانلڈ ٹرم صاحب اسی کا رزلڈ برکسٹ ہے اسی کا رزلڈ مکراں ہے اسی کا رزلڈ عرب سپرینگ ہے اسی کا رزلڈ موڈی صاحب ہے اسی کا رزلڈ عمران خان صاحب ہیں لوگ ٹرڈیشنل پالیٹیشن اور موروسی سیاست سے بیزار ہو چکے ہیں تو اور دوسرا ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے ٹکنالوجی ہر ایک ہر انسان کے ہاتھ میں سمارٹ فون نہیں ہوتا تھا آج کل ہر انسان کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے وہ فورم رزلڈ چاہتا ہے وہ اپنے لیڈر سے کنیکٹ پرنا چاہتا ہے اور وہ اس کو ایک نارمل انسان دیکھنا چاہتا ہے یہاں پہ سیاست دان جو ہیں وہ بات کرنے سے پہلے سروے کرتے ہیں کہ میں یہ بات کروں گا تو اس کے پولنگ پہ کیا اثر ہوگا میری پاپولیریٹی پہ اثر کیا ہوگا people are sick and tired by that so امریکہ میں جمہوریت جو ہے وہ reform ہو رہی ہے ڈانلڈ ٹرم سب اس جمہوریت کے reform کا حصہ ہے اسی کی نشانی اچھا اب پاکستان نے ہمیشہ کوشش کیا ہے کہ امریکہ سے تعلقات بہتر بنایا جائیں لیکن یہ ہمارا جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس حوالے سے امریکنز نے کوئی اتنی اچھی کارکردگی نہیں دکھائی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اصل میں پاکستان میں لوگوں کو اصل پچر نہیں دکھائی جا رہی ہے یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے یا میں ایک جسی پر الفاظ میں یہ کہوں گا کہ امریکہ میں آپ بلینز ڈالرز مانگنے آتے ہیں انڈیا بلینز ڈالرز دینے آتا ہے اور دے رہا ہے وہ اس طریقے سے کہ انہوں نے کشمیر پہ امریکہ کی سپورٹ کے لیے اتنے بلینز ڈالرز لگائیں کہ آپ پرشان ہو جائیں گے اگر آپ کے دیکھنے والے کبھی یہاں پہ جو ہاوڈی موڈی ہوا تھا ٹیکسس میں اس کو گوگل کریں دیکھیں اور پھر نمستے ڈانلڈ ٹرم کیا اور سپورٹ چاہیے اب اس کے بعد آپ میں بتاتا ہوں اتنا کچھ کرنے کے باوجود اگر امریکن پریزنٹ کو درجن سے زیادہ بارہ تیرہ دفعہ سے زیادہ آرمیٹریشن کی کہہ چکے ہیں اور وہ اتنی لائٹ چیز نہیں ہوتی فری ورنڈ کا پریزنٹ دنیا کی سور سپر پاور کا پریزنٹ جب آرمیٹریشن آفر کرتا تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ اس مسئلے کو سمجھ رہا ہے اس کو اجاگر کرتا ہے اس کے لیے پھر خبریں بنتی ہیں اور ان چیزوں کے باوجود دو اور چیزیں ڈانلڈ ٹرم صاحب نے یہاں جنرل اسمبلی کے جب اجلاس تھا خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ایک کو انہوں نے کہا کہ لو پاکستان اٹرس عمران خان پھر اس کے بعد میں انڈیگر سوائل پہ جا کے انہوں نے نام لیا پاکستان کا اور ان چیزوں کا تو یہ آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ اس کو بلیم آپ ڈانلڈ ٹرم کو نہیں کر سکتے آپ کی فرر پالیسی پہ آپ نے میرا یہ ایک پویسٹن آپ سے ہے کیا کشمیر کے مسئلے کو آپ نے جسٹیفائی کیا ہے آپ کی آپ کے فررم نسٹر صاحب نے اس کو جسٹیفائی کیا ہے آپ کی فررم پالیسی ان کے کتنے دورے انٹرنیشنل دورے ہیں کشمیر کے لیے ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ڈانلڈ ٹرم کی بات کرتے ہیں امریکہ کی آپ کے ساتھ اسلام اکمہ نہیں کھڑی اس کا جواب کسے لے گیا لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں اس پر بھی امریکنز اور امریکن ادارے خاموش ہیں اس میں بالکل خاموش نہیں ہے اس میں اس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ان کے ہیومن رائٹس انہوں نے اس میں واش آہ وہ list آف دا دا کنٹریز آف کنسرن اس میں ایڈیا کا نام ہے ایڈیا کے ساتھ ابھی بھی ٹیرر وار چل رہی ہے ان کی جس بلکل بہت طریقہ کار اس طرح نہیں ہے اس کو بات آپ کو آپ کے میڈیا نے اس چیز کو کور نہیں کی جے شنکر صاحب یہاں پہ آئیت پامپیو صاحب سے ملنے اس کے بعد ان کی میٹنگ تھی سینٹرز اور کانگریسمن کے ساتھ اور اس میٹنگ میں ان کا ان کا کنسرن یہی تھا کانگریسمن سینٹر کا human rights violation تو جے شنکر صاحب نے وہ میٹنگ کینسل کی لیکن آپ کے میڈیا نے وہ پاکستان میں بتاتے نہیں ہے اس کا قصور اب جے اس میں پامپیو جے شنکر کے قصور کو نہیں ہے آپ کو چاہیے تھا آپ نے امریکن عوام کو انفارم کریں کہ کس طریقے سے امریکہ is supporting the human rights اور کس طریقے سے سینٹر اور کانگریسمن بھی ٹھیک ہے کشمیر میں اگر ہو رہی ہے لیکن آپ اس کو آپ اس کی اموکیسی کر رہے ہیں آپ کو کرنی چاہیے سب سے پہلے کیونکہ کشمیر آپ کی شاہر آگیا آپ کو چاہیے اس کے لیے اپنی campaign non stop خان صاحب نے بہت اچھی speech کی میں نے I enjoyed it ساری دنیا کو جگایا انہوں نے لیکن آپ consistent نہیں رہے اس کے بعد pressure maintain نہیں رکھ سکے یہ ایک خلطی تھی پاکستان کو admit کرنا پڑے گا سعودی ambassador میں نے بھی اس چیز کو identify کیا لیٹر لکھا ہے کہ you cannot get up the momentum momentum تو یہ چیز یہ ایک چیز یہ غلطی دیکھیں میری نظر میں correction تب ہوتی ہے جب آپ غلطی admit کرتے ہیں یہ ایک غلطی ہے آپ کو momentum قیام رکھنا پڑے گا آگے بھی آپ کو نکلنا پڑے گا foreign ministers آپ کے دورے چاہیے آپ کو Islamic world میں group بن رہے ہیں اپنے group میں جائیں اور میں خصوص یہ کہوں گا کہ بالکل آپ نے جو یوٹرن مارا ہے آپ نے ایک سو سال کے relationship 73 سال کے امریکہ کے آپ کو چاہیے اس کو بھی balance کریں اور جس طرح سے انڈیا کرتا ہے انڈیا بالکل امریکہ کی اور west کی امریکہ کے ساتھ بھی آتا ہے اور تیارے رافل جو ہم فرانس سے لے لیتا ہے آپ کو بھی چاہیے چیزیں balance کریں لیکن ہم نے تو امریکنز کے کہنے پر طالبان group کو ایک table پہ لائے ان کے امریکنز سے مذاکرات کرائے اور ان کے درمیان ایک قطر معایدہ بھی ہوا جس میں پاکستان کا بڑا رول تھا تو ہم چاہ رہے تھے کہ اس حوالے سے امریکنز بھی ہماری کوئی مدد کریں لیکن انہوں نے تو کشمیل ریشو پہ اس طرح نہیں کی نہیں میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے امران خان صاحب کا دورہ یہاں پہ آنا اتنی پیزر آئی اتنا اتنا رسپانڈ دینا ڈانلڈ ٹرم صاحب نے اتنا ان کو رسپیکٹ اور اتنا آنر دیا جس کی حد کوئی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے وہ دن یاد ہے جب ڈانلڈ ٹرم صاحب جیتے تھے الیکشن اور انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ پینٹیس بلین ڈالر کھا گئے ہیں ہمارا وہاں پہ جنگوں میں اور اس کے بعد یہاں پہ اتنا بڑا یوٹرن اتنے بڑی ریکنگیشن آپ کی آپ کی جہاد آپ کے ٹیررزم کے خلاف آپ کی قربانیوں کو ریکنگائز کرنا میرے خیال میں تو ڈورز ور اوپن ڈورز آسٹیل اوپن اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب ان کے ڈاکٹرن ہے کہ پیس پینٹا گان کو سٹرانگ کریں گے اور پینٹا گان کو جب سٹرانگ کیا جاتا تو فارن پالیسی اس کا حصہ ہوتی آپ نہ بھی کچھ کریں تو آپ کی جیوگرافک لوکیشن ایسی ہے کہ وہ امریکہ is interested in and will be interested in in the future with the border with Afghanistan چائنہ and ایران یہ it's not a it's a very important thing لیکن تھوڑا سا آپ کو بھی step up کرنا پڑے ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کر اغوانستان میں جہاد کیا امریکن مفادات کے لیے وہاں بہت ساری قربانیاں دیں اور جب وہ جہاد ختم ہوا رشین فوجیں واپس سے لے گئیں تو امریکن جو ہے افغانستان کو بھی لا وارت چھوڑ گیا اور اس کے نتائج ہمیں بہت زیادہ بھگتنے پڑے دیکھیں اس چیز کی recognition کئی سیاسی لیڈر کر چکے ہیں mistakes ہوتی رہتی ہیں لیکن امریکہ has learned from its mistakes i think اور دوسرا یہ کہ یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے اس نے ہلری کلنگٹن نے اس کو ایڈمیٹ کیا تھا اور کئی لوگوں نے اور سب سے بڑی آپ تو یہ میں بات یہ بتانا چاہوں ہوں یہاں پہ آج کیونکہ میں ٹرمپسٹر ہوں میں ریپبلکن ہوں اور بالخصوص not only ریپبلکن ٹرمپسٹر ہوں ٹرمپ صاحب کی کمپین کا حصہ ہوں ڈانلڈ ٹرمپ is against the war the only president who use economy to achieve his objectives sanctions embargoes his anti-war اراک کی جنگ کے خلاف تھے وہ افغانستان کی جنگ کے بھی خلاف تھے آج بھی وہ جنگ کے خلاف ہیں ایران نے جب آپ کو recently پتا ہونا چاہیے کہ ایران نے جب امریکہ کا drone unmanned drone پھینکا تھا تو ساری دنیا expect کر رہی تھی کہ next day ڈانلڈ ٹرمپ صاحب react کریں گے لیکن ان کی statement تھی کہ ہمارا کوئی جانے نقصان نہیں ہوا ہم attack نہیں کریں گے that is what the ڈانلڈ ٹرمپ is sir مجھے یہاں ایک break کا کہا جا رہا ہے یہاں سے break لیتے ہیں break سے واپس آئیں گے تو آپ سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے welcome back ناظرین ہمارے ساتھ ہیں سی جے تاڑل صاحب ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں سی جے تاڑل صاحب اس وقت جو صورتحال ہے امریکہ میں جو سیاہ فارم ہیں ان کے ساتھ سنے بہت انتیازی سلوک ہو رہا ہے بہت ان کی اتجاج ہو رہے ہیں ان کے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ سیاہ فائد فارم لوگوں کی نملگی کر رہے ہیں اور سیاہ فارم کو نظر انداز کر رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ اس کا اس کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ امریکہ میں سپٹیمبر الیونتھ ہوا اس کے سارے ہائی جیکر مسلمان تھے اس کے بعد دوسری بات جو ایفریکن امریکن ہے وہ امریکہ کی چودہ پرسنٹ پاپولیشن کا حصہ ہے تیسری بات یہ کہوں گا سپٹیمبر الیونتھ کے بعد اگر ان چودہ پرسنٹ ایفریکن امریکن میں سے بھراک حسین اوبامہ دو دفعہ امریکہ کا پریزنٹ بن سکتا ہے اگر تو یہاں پہ ریسیزم کہاں ہے یہ میرا کوئیسن آپ سے ہوگا یہ صرف لوٹ مار ہے یہ صرف ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور سب سے بڑی آپ کو میں یہاں دیکھنے والوں کو یہ بتاؤں گا کہ جو کچھ جتنا کچھ یہ کر رہے ہیں یہ ڈانلڈ ڈرم کی کمپیئن چلا رہے ہیں دنیا میں کوئی ایسا سیولائز آدمی نہیں ہوگا جو لائن آرڈر کے خلاف ونڈ ڈالے یہ ساری کمپیئن ڈانلڈ ڈرم صاحب کے فیور میں جا رہی ہے بیک فائر کر رہی ہے دوہزار سولہ سے آج تک بانوے پرسٹ آپ کی میڈیا کوریجیز اگینس ڈانلڈ ڈرم بیک فائرنگ میڈیا ایوہ دن آرکال میں نے دیکھا ریٹنگ کے میڈیا پہ ٹرسٹ ریٹنگ لوگوں کی ٹرسٹ کتنا رہ چکا ہے آلموسٹ زیرو پرسٹ پیپل ڈونٹ ٹرسٹ میڈیا نہیں ہو تو یہ چیزیں اگر آپ کریں گے سوسائیٹی میں تو بیک فائر کریں گی نائنٹین سکس ٹو تاؤزن سکسٹین سے ڈانلڈ ٹرم اور یہی جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اگر پراک حسین اوبامہ پورٹین پرسٹ پاپولیشن کا حصہ آفٹر سپٹرم پڑا ڈوائس اور دوسرا میرا یہ پویسن ہوگا کہ وہ پولیس بھی فارم کیوں نہیں کر کے گئے کنٹری کو ڈیوائیڈ کیا انہوں نے بلیک ڈوائیڈ بیسز پہ شارلوٹ جہاں پہ جلا بالٹی بور جلا فرگوسن جلا ان کے دور میں تو وہ پوریس بھی فارم کیوں نہیں کر کے جو بائیڈن کس طرح جائیں گے ڈیویٹس بھی جب ان کے ساتھ وائس پریزنٹ ہے کس طرح جائیں گے میری تو سمجھ سے بار ہے فرسٹ اف آل تو ان کے حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو بائیڈن صاحب کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کھڑے کہاں ہیں کس سٹیٹ میں کھڑے ہیں ان کے اپنے گرینڈ چلڈرن کتنے ہیں کیا حالات ہیں ان کو تو حالات خراب ہیں ان کے اور ڈیموکرٹ پائیٹی کو بھی پتہ ہے یہ سارا کچھ ہے بوکھلاٹ کی نشانی ہیں بلڈنگوں کو جلانا سٹیٹوز کو جلانا یہ دنگا پوشتی یہ آپ کو جس طرح پتہ نا نورا کشتی ہوتی تو سر یہ وہ نورا کشتی والی سائٹ پہ جانے والے وہ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم الیکشن ہار رہے ہیں اور مینڈٹ کوئی نہیں ہے لوگوں سے باتیں نہیں کر سکتے ڈانلڈ ٹرم کا ریک ایڈ ہے جو بائیڈن کے ریکٹ میں سوائے کروپشن کے لڑکے کا 1.5 بلین چائنا سے رشمت لینے کا اور یکرین سے ایک لاکھ ڈالر ہر مہینے کی رشمت لیتے رہے ہیں حالانکہ بائی پروفیشن ہیز اللہ یر نتنگ تو دو پیدا ویڈا ایلرڈی کمپنیز یکرین میں وہ لیتے رہے ہیں تو یہ جواب دینا پڑے گا لوگوں کو یہ اس طرح نہیں ہے پچاس سار واشنگن ڈی سی میں بیٹھے رہے ہیں اب مزید تار کیوں چاہیے ان کو واشنگن ڈی سی میں میری سمجھ سے بار ہے اور بائی پروفیشن ہیز اللہ یر دنیا کی اس وقت سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ ترین صاحب اس وقت اکانومی ہے اس اس پرادیمک کے بعد سب سے بڑی ضرورت ہوگی اکانومی وہ ایک لائر جو پچاس سال سے واشنگن ڈی سی میں بیٹھا ہے اس کو اکانومی کا گیا پتہ جس نے آج تک نہ زندگی میں کوئی ایک سنگل جاب ایک سنگل بزنس کریئٹ نہ کیا ہو وہ دنیا کو کیا دے گا that is what my question ڈانلڈ ٹرمپ is not only needed for for امریکہ ڈانلڈ the world need ڈانلڈ ٹرمپ at the moment کہ امریکہ کے اکانومی ٹھیک ہوگی دنیا کی اکانومی ٹھیک ہوگی سی جے تاردت صاحب اسرائیل کے نیوز پیپر میں اور یورپ کے نیوز پیپر میں یہ آ رہا ہے کہ اندھا کچھ عرصے تک چند ہفتوں تک جو ہے کچھ اور عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں اس میں سعودی عرب کا نام بھی لیا جا رہا ہے اس بارے میں کیا صورتحال ہے ذرا وہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں میری نظر میں سب سے پہلے تو میں آپ کو دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اسرائیل is a territorial issue is nothing to do with the religion بلکہ ہمارا ابراہیمک religion ہے جودائزم christianity and islam ہمارے پیغمبر سارے ایک ہے ہماری similarities ہیں territorial issues ہیں اور آج کل آج کل جو دور ہے ہر country اپنے مفادات اکنا اکانوی بیس بہرین کے اگلے دن جو decision لیا جس طرح سے یوں ہے اکانوی بیس countries اپنے decision لیتے ہیں بلاگ نئے بن رہے ہیں grouping نئی ہو رہی ہے تو اس میں اس میں کوئی آپ سعودی عرب اپنے مفاد کے لیے جو کرنا چاہے گا اس کے لیے جو بہتر ہے وہ کرے گا وہ ان کے لیے کیا رکاوٹ ہے میرے خیال میں تو جس طرح سے بہرین نے کیا اور country کر رہے ہیں اور اس کو diplomatic سب سے بڑی بات ہے diplomatic openness کرنے میں کیا عرج بھی کہے میرے خیال میں سوچنا چاہیے ہر زندگی میں ہر زندگی important ہے اور مسئلے کو جس طرح پاکستان میں دیکھیں چھوٹی سی بات ہے کسی leader کی سیاسی corruption پہ ہاتھ ڈالیں جمہوریت خطرے میں ذرا کسی مولوی سے کر پکڑے پوچھے یہ کیا کیا ہے تو اسلام خطرے میں تو ان چیزوں سے بالاتر ہو کے سوچنا پڑے گا اسلامی country آپ دیکھیں ترکی آ رہا ہے سامنے نئی سپر پاور بن کے اسلامی country ملیشیا ہے اپنے اپنے بلاک بن رہے ہیں اپنے اپنے وہ فارم policy کے لحاظ سے اپنے اقنامک interest کے لحاظ سے وہ فیصلے کرتے ہیں اور وہ جو بھی فیصلہ کریں میرے خیال میں میں آیاں فور اپنے اپنے مفاد میں سب کو فیصلے کرنے چاہیے پاکستان کو بھی چاہیے کہ اپنے مفاد کے لحاظ سے فیصلہ کریں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے چند دفتوں میں اسرائیل کو جو ہے وہ سعودی عرب یا پاکستان یا کوئی اور ملک جو ہے وہ تسلیم کر سکتا ہے دیکھیں میرے لیے تو پرنیٹ کرنا مشکل ہے لیکن یہ کہ رجحان ہے ایک پریشر ہے سعودی عربیہ پہ پریشر پاکستان پہ بھی موجود ہے اس میں تو کوئی نہیں کہا جا سکتا لیکن میرے خیال میں ان کا countries اپنی فارم پالیسی اور مفاد کے لحاظ سے فیصلے کرتے ہیں there is possibilities there is a possibility ڈرون پہ اور کئی چیزوں پہ سائنٹیپیٹ ٹکنالوجی پہ اگری کلچر پہ انہوں نے کافی دسترس ہے ان کی اور وہ جو اپنا گھرم بناتے ہیں ان کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں دیکھیں ایجپٹ نے کیا اچھے آپ کے مسلمان کئی مبالک ان کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشنشپ ہے اور اس کو مذہبی میرے خیال میں تو مذہبی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے ہاں اگر ہمارے مسجد ساتھ مسجد اور ہمارے جو مبارک مقامات ہیں ان کے ساتھ ان کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ اچھے ریلیشنشپ رکھیں اور ریسپیکٹ دیں جو جاتے ہیں مسلمان وہاں پہ اپنے اکنامک انٹرسٹ اور اپنے فانل پالیسی کے لحاظ کو دیکھ کے میرے خیال میں ڈسیئر لینے چاہیے یہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ پاکستان پر بھی اور سعودی عرب پر بھی دباؤ تو ہوا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کیا اس طرح کا کوئی دباؤ انڈیا پہ بھی ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کریں دیکھیں انڈیا کے لیے انڈیا پہ پریشر تو انڈیا پہ ہے لیکن وہ اس مقدار کا پریشر نہیں ہے ایک پریشر کا لیول ہوتا ہے ایک بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے ایک ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے میرے سب سے پہلے تو قویسن آپ سے کہ آپ نے تو میڈیا نے ابینڈن کر دیا کشمیر کو آپ نے آپ میں نے جس طرح پہلے قویسن آپ سے کیا ہے کہ آپ کے فارم ریسٹو صاحب نے کترے انٹرنیشن دوریں ہیں مسلمانوں مسلمان ممالک میں کشمیر کی سپورٹ کے لیے آپ مجھے کوئی سگنیفنٹ بتائیں کہ پاکستان نے یہ کر دیا کشمیر کے لیے وہ کر دیا بتائیں مجھے میں نے تو واشنین ڈی سی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پاکستان کشمیر کو چھوڑ دیں آپ ویسے فارم پالیسی میں ایڈیا سے پچاس سال پیچھ ہے واشنین ڈی سی میں آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ مسلمان ممالک خاص طور پر عرب ممالک جو ہیں جن کے ہم ہر دکھ سکھ میں ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ وہ کشمیر پر ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے جس طرح میں نے پہلے کہا ہے لیکن یہ کہ وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں پانچ یا سات کنٹریز نے موڈی صاحب کو بلا کے وہاں پہ highest possible award دیئے بلکل کشمیر کا مسئلہ جب پیک پہ تھا میرے خیال میں OIC کا اب زور لگا چکے ہیں وہ نئی اجلاس بلایا نہ وہ بولتے ہیں نہ ان کے سعودی ریبیا کے بلکہ انڈیا کے ساتھ اچھے relationship ہے سعودی ریبیا was building a refinery in انڈیا وہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں آپ کو بھی چاہیے اپنے مفادات دیکھ کے آگے چلے آپ بھی clarify کریں کہ ہمیں future میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا آپ نے پاکستان کی سیاست میں corruption کی اپنی سیاست کو اور corruption کو الادہ الادہ کر سکتے ہیں تاکہ مستقبل میں پاکستان میں سیاسی عمل میں corruption نہ ہو اس کا سب سے بڑا جو یہ تھا سب سے پہلے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا ایک ایسی party rule کر کے آئی ہے یہ rule کر رہی ہے جس کا نام ہی طریقہ انصاف ہے اور وہ انصاف deliver کر نہیں پا رہی اب تیسری چیز آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ نیپ کے قوانین کو کر رہے ہیں change آپ مجھے یہ بتائیں میں نے اگلے دن اس کو پڑھنے کی کوشش کی صرف تاک کے تین میں نے اس کے پڑھے تو میں پیچھے اٹھ گیا ہوں اس کا پہلا لکھا تھا کہ ایک ارب روپے سے نیچے کی corruption کو نیپ چیلنج نہیں کر سکتی ایک ارب آپ سمجھتے ہیں 99 کروڑ جو ہے وہ معمولی رقم ہے دوسری شک میں نے پڑھی کہ پانچ سال سے اوپر کا crime اس کو پوچھنی سکتے ہو تیسری شرط میں نے پڑھی کہ اگر ایک بندے کو ایک crime کی سزا دے دی گئی ہے اس کی دوسری corruption کو نیپ کھول ہی نہیں سکتی اور ان کو جو آپ کے ایم ایم میں سپورٹ کر رہے تھے ہر پائٹی کے including تحریک انصاف میں اس کو دیکھ کے پریشان ہو گیا لیکن آپ کو بتانا پڑے گا اپنی نسل کو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ عوام آپ کو جو mandate دیتی ہے جو تحریک انصاف کو mandate انصاف کا دیا گیا تھا آج دو سال تک وہ deliver نہیں کر پائے اگر وہ نہیں کریں گے تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوگے تیسرا آپ نے اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا کہ سیاست is a public service یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے پانچ کروڑ election پہ لگایا تو دس کروڑ بنا کے جانا آپ کو یہ culture change کرنا پڑے گا کہ تین تین کروڑ کی گاڑیوں میں دو دو ڈالے کلاشنپوفوں کو لے کے جب ایم 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 آتا ہے علاقے میں یہ culture change کرنا پڑے گا آپ کا ایم 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 سائیکل پہ جائے وہاں پہ آپ کا ایم 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 جا کے وہاں لوگوں کے پہ قرانے کے دکان پہ بیٹھ کے ان سے پوچھے کہ یہاں کیا مسائل ہیں اس گلی کے وہ بتانا پڑے گا آپ یہ جو culture ہے کلاشنپوف کلچر نشے والا کلچر چار چار کروڑ کی گاڑی کا کلچر یہ سیاست سے نکالنا پڑے گا آپ یہ چیز ہے آج حالات آپ کی یہ ہو چکے پاکستان میں کہ جو افسر جو corrupt نہیں ہے اس کو لڑکی کا رشتہ کونی دیتا یہ کس طرح ٹھیک کرنا آپ آپ کے بون مہروں میں گھوز چکی ہے یہ چیز آپ کو اسلام اسلامی values بتائیں سب سے بڑی بات یہ ہے ہم نے کیونکہ ہم انڈیا کے ساتھ تھے ہم اسلام کو آپ یہ سروے کریں ہم کتنے پاکستانی نماز ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں کتنے پاکستانی قرآن کی ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں ہم نے اسلام کے اندر ہندو values ڈال دیں ساری اسلام سے بھی دوری پاکستان سے بھی دوری آپ کا آپ کا brain drain ہو چکا ہے آپ کا بچہ کوئی اچھے نمبر لے کے بی ایسی انجیرنگ کرتا ہے وہ فوراں کینیڈا اور آسفلیا چلا جاتا ہے یہ کس نے روکھنا ہے یہ مجھے یہ بتائیں آپ کے جو ڈیشنی ساری پاکستانی آپ کی فوج ساری پاکستانی آپ کے سارے اہمینی سارے پاکستانی لیکن ان کا انٹرس لوکل ہے ہی بھی ان کی نظریں ساری لندن پہ ان کی نظریں آسٹریلیا پہ جیدادیں ساری نیو یورک میں اور کینیڈا میں یہ کس طرح ہوگا یہ کس طرح رکے گا یہ یہ کون رکے گا مرد مومن ہی رکے گا کوئی وہ کہاں سے آئے گا سیجے تارہ صاحب یہاں مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے مزید گفتگو کریں گے ناظرین یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا ویلکم بیک ناظرین سیجے تارہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں سیجے تارہ صاحب آپ پاکستان کا بہت درد رکھتے ہیں آپ کی باتوں میں پاکستانی قوم کے لیے بہت درد ہے ایک تو آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں جو ہے سارے انڈے ہم نے اٹھا گئے ٹوکری میں جو ہے وہ چائنا کی ٹوکری میں ڈال دی ہیں جس کے وجہ سے بہت سے دنیا ہمارے سے جو ہے وہ مو پھیر رہی ہے اس کے علاوہ پاکستان کو اور کیا تبدیلی کرنی چاہیے یہ پاکستان سے کیا بنیادی غلطیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ پاکستان سے مو پھیر رہی ہے پاکستان سے دنیا مو پھیرے نہ پھیرے لیکن پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ آپ کے انسائیڈ ہے آپ کے کرپشن آپ نے انصاف آپ نے دو چیزیں بڑی جلدی نہ کی تو ان ریورسیبل ڈیمیج ہو جائے گا آپ کا اور ہو رہا ہے مسلسل آپ کی بلیڈنگ نہیں رہو کری کرپشن سے اور دوسرا آپ کا سب سے پڑا جو نقصان ہو رہا ہے کہ آپ آپ اپنے منڈٹ کو ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں آپ نے تحریک انصاف کا تبدیلی کا انصاف کا وہ تو چلو مزاق کرتے ہیں شمال شریف صاحب کہ میں فلان کو گسیٹ ہوں گا فلان کو گسیٹ ہوں گا پاکستانی سیاست دوان جو ہیں ان کی دولت یا امریکہ میں ہے یا برطانیہ میں ہے یا فرانس میں ہیں وہ ممالک جو ہیں جب ان کے خلاف یہاں کیس حابت ہوتے ہیں تو وہ دولت واپس کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے وہ ان کو پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے تیاری نہیں اس پر پاکستان کیا کرے آپ اس طرح نہ کریں یہ قصور آپ یہ نہ کریں کہ یہ لوٹ کے آ رہے تو وہ کہ ان کا قصور ہے کہ وہ آپ کو واپس نہیں دے رہے ہیں آپ ان کو ووٹ کو دیتے ہیں آپ ان کو ایک پوٹو میں روکتے کیوں نہیں ہیں آپ کے ادارے چھوڑ دیں ان کے ساتھ ملے رہے ہوں تو یہاں پہ لوگ پکڑ پکڑ کے وہ پکڑا ہیں آپ کو امریکہ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں یہ تو غلط بات ہے آپ کے لوگ آتے ہیں وہاں سے لوٹ کے ڈاکے مار گئے ان کی اکانمی کے لیے تو اچھا ہے انہوں نے اپنا سیلپنٹ رس دیکھنا ہے اس وقت لندن اماجگاہ بن چکی ہے پوری دنیا کے ڈاکوں لوٹ کے آ رہے ہیں دبائی اماجگاہ بنی بھی بلکہ آپ کے سب سے بڑی بات اسرائیل کو جس دن یو اے ای نے ایکسپٹ کیا میں نے سب سے بڑی بات یہ کی تھی میں نے کہا مستان کے لیے بہت اچھا ہو گیا بڑا ایسی ہو گیا پاکستانی لوٹیروں کو وہاں سے وہیں سہودہ کر لینا بیٹھ کے دبائی میں سیجے طالب صاحب پاکستان میں ایک رائے یہ پائی جاتی ہے عوامی سطح پر ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ پاکستان اگر ازرائیل کو تسلیم کرے تو اس کے بدلے کیا پاکستان کے سارے کرزیں ماف ہو سکتی ہیں سر اس کا میں نے اس ٹاپٹ پر نہ تو میں نے ازرائیل والوں سے بات کی نا پاکستانیوں سے لیکن پاکستان کو اپنا سلف انٹرس دیکھنا پڑے گا کہ کیا حالات ہیں پاکستان کے میں نے آپ کو کنکلوڈ کر دیا آپ کا آپ کو کوئی دنیا کی چیز نہیں بچا سکتی جب تک آپ نے پاکستانی نہیں بننا پاکستانیوں کو پاکستانی بننا پڑے گا بچنے کے لیے اب یہ وہ کہتے ہیں یہ کھیل زیادہ عرصہ نہیں چلے یہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا آپ اپنی اخلاقی پستیوں کی ڈیپس کو ٹیچ کر چکے ہیں جب پانچ پانچ سال کی لڑکیوں کو ریپ کر کے آپ مارتے ہیں اور پھر سزا نہیں ہوتی ہو ان کے یا تو گوان کو بنا دیا جاتا ہے یا پولیس والے پیسے لے لیتے ہیں میں شرم سے میرا سر نیچہ ہے کہ فرنچ خاتون اوبرسیز پاکستانی لٹ گئی ہے پوری دنیا نے اس کو دیکھا ہے اور اس کے شوائد مل رہے ہیں کہ پولیس انوال تھی اس میں آپ کہہ رہے ہیں چینجز آئیں گے آپ ایک اخلاقی پستی میں نے اگلے دن ایک دوست کو کہا کہ شاید مجھے تو شک پڑتا ہے شاید آپ اٹامیک پا رہے ہیں لیکن آپ اخلاقی پستی میں بینک رفتے ہیں یہ چیزیں اس طرح نہیں چلتی پولیس کو پولیس بننا پڑے گا فوجی کو فوجی بننا پڑے گا آپ کو جنرلس بننا پڑے گا آپ کو پاکستانی بننا پڑے گا اگر پاکستان بچانا ہے اور لندن چھوڑ دیں نواز شریف کو یہ نہیں پتا کہ نواز موت لندن میں بھی آ جاتی ہے ایک غلط کام کر غلط ہے وہ امریکہ میں بھی اس کی سزا مل سکتی ہے خدا یا بھی موجود ہے آپ کو یہی چیز کا یقین نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا آپ کا بچہ کوئی بھی ایسی کرے فورن کینیڈا شیفٹ ہو جاتا ہے فورن آسریلیا چلا جاتا ہے آپ کو پتا آپ کے کئی رشتہ دار ہوں گے میرے کئی رشتہ دار ہیں چھے مہینے میں ان کو آسریلیا کا ویزہ مل جاتا ہے پاکستان میں جو اپوزیشن لیڈرشپ ہے نواز شریف صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو میرے پاس اوپر جو کرپشن کے ایزام آتے ہیں وہ در حقیقت میرے خلاف انتقامی کاروائی ہے میں نے کوئی کرپشن نہیں کی یہ تو تہتر سال سے کہہ رہے ہیں سیاس صدام صاحب یہ تو تہتر سال سے میں کوئی نیپ کا ریپیزنٹرٹ ہو نہیں ہوں لیکن میں نے تو آپ کے میڈیا چیزیں کہ وہ سزاری آفتہ تھا اس پہ اپیر کر لیتے ہیں پاکستان کیوں نہیں رہتے ہیں مجھے یہ بتائیں ان کو فیس کیوں نہیں کرتے میرا میرا کوئیسن یہ ہے کہ اس کو فیس کریں اگر ان پہ الزام ہے اپیر کریں اس پہ جوڈیشری پہ ٹرسٹ کریں یا اوروں اوروں پہ جائیں ٹرسٹ کریں پاکستان چھوڑ کے کیوں بھاگ جاتے ہیں صدام حسین مرہ عراق میں مرہ خذافی مرہ لیویا میں مرہ ہمارا سارا کچھ ہی لندن میں پڑھا میری سمجھ سے بار آپ کے سارے سیاستان وہ بچے بھی آ رہے ہیں پچیس سال پچیس سال کا بلاول صاحب اردو اس کو نہیں آتی وہ بریٹش ہے ادھر حمزہ شباہ شریف ہے اب سفتر جنید ہے وہ بھی چیز منسٹر بننے کی لائن میں لگ چکا ہے آپ کدھر جا رہے ہیں میری میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس وقت اگوانستان کی جو صورتحال ہے وہاں سے امریکن فوجیں جو ہیں وہ واپس جانے کا پلان کر رہی ہیں وہاں سے واپس چلی جائیں گی تو اس کے بعد اگوانستان میں تالبان اور جو حکومت ہے ان کے ساتھ امریکہ کیا سلوک کرے گا نہیں ان کے ساتھ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مس انڈرسٹینڈی کہ امریکہ نے پروٹلی وہاں سے چلے جانا ہے امریکہ سے وہ ایک غلطی ہوئی تھی امریکہ اپنی پریزنس رکھے گا وہاں پہ امریکہ وہاں سے بیٹھ کے اپنے امریکن انٹرسٹ کو واج کرے گا چیزیں دیکھیں گی انٹیلیجنس رپورٹیں ہوگی وہاں پہ اس طرح ابینڈن کر کے وہاں سے نہیں نکلا جائے گا نہ نکلنے کا پروگرام ہے امریکہ کس طریقے سے لیکن امریکہ چاہے گا کہ اس ریجن میں اس کی پریزنس بھی رہے اور اسی ریجن میں امن ہو اوپر سیٹلائٹ سے چیزیں ڈرون سے دیکھی جا سکتی ہیں زیادہ آج کل جو سورجر اندر فیوچر وارز تو جس طرح آپ کے آج کل ملیٹری والے کبھی کہتے ہیں فیب جنریشن وار یا کبھی ہائیبرڈ وار کہتے ہیں سارا فیوچر میں تو یہی کچھ ہونا ہے سارا کچھ ٹکنالوجی سے چیزیں چلنی ہیں یہ اب وہ فیلڈ میں جا کے کسی کو آپ کو پائے کرنا کسی کو رکھنا is not a possible at all ڈونل ٹرم جو ہیں وہ ایک طرف افغانستان کے معاملات کی طرف بڑے ڈسین انہوں نے لیے اور اسی طرح فلسطین کے معاملے پر انہوں نے اسرائیل کی تو بہت حمایت کی لیکن فلسطین کا جو ایشو ہے کیا اس کو کا حل کی طرف بھی کوئی امریکنز جا رہے ہیں یا ڈونل ٹرم صاحب کو جانے کی تجویز رکھتے ہیں جی رکھتے ہیں ڈونل ٹرم صاحب سیکنڈ ٹرم میں آئیں گے میرا خیال میں ڈونل ٹرم صاحب یہ بالکل ایک مسانڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاب ہیں ان کا پہلا انٹرنیشنل دورہ سعودی ریویا سے شروع ہویا ہے میڈل اس پیس پلان ہے سیکنڈ ٹرم میں وہ میڈل اس پیس پلان کو ریوزٹ کریں گے فلسطین کو دیکھا جائے گا ٹو نیشن جو ہے وہاں پہ دو مبالک دو انڈیپینڈنٹ ریاستے بنانے کے بارے میں ان کو نگوشیشن کا آٹ ہے ان کی سکل ہے یہ وہ اس کو ری نیگوشیٹ کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ سیکنڈ ٹرم میں وہ اسرائیل اور فلسطین کا سلوشن نکال کے جائیں گے سیجے تالہ صاحب یہ بتائیں کہ کیا کوئی امریکن سرمایہ کار جو ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں یا پاکستانی حکومت کیا ایسے اگدامات جس سے امریکن سرمایہ کاروں کو پاکستان سرمایہ کاری کرنی پر امادہ کیا جائے سب سے پہلے تمہیں یہ چاہوں گا کہ آپ کو پاکست آپ کی ریپرزنٹیشن آپ کی یہاں پر نمائدگی سب سے پہلے تو آپ کی ایڈمیسٹیشن کو چاہیے کہ یہاں پر امریکہ کو سیریس لینا شروع کریں اس کو اس طرح نہ چھوڑیں یہاں پر ٹرینڈ جس طرح میں نے کہا ہے آپ اس میں ایکسچینج چیزیں شروع کریں ٹرپس کریں ایک دوسرے کے ساتھ ارینج کریں سٹوڈنٹس کا آنا جانا آپ کا کریں ٹرینڈ شروع کریں مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہمارے یہاں ایک سینٹر تھے وہ کہتے ہیں جب ٹرینڈ آتی ہیں چیزیں تو ریلیشنشپ آٹومیٹکل ہی بننا شروع جاتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ آپ سے ٹرینڈ میں بنگلہ دیش بہت آگے نکل چکا ہے وہاں پہ اتنے گارمنٹ انڈسٹری آپ کی تراجی کی ساری ایک میں بعد آپ کے پروگرام کے توصل سے بالکل آپ کی کرنٹ ایڈمیسٹیشن کو ایک اور مشروع دینا چاہوں گا کہ آپ کرنٹ آپ کے جتنے بھی اسمبلی پلانٹس ہیں پاکستان میں ان کو بجلی کے لیے الیکٹر سیڈی کے لیے سب سیڈی دیں آپ کی بجلی اتنی مہنگی ہے کہ آپ کی مینفیکچننگ انٹرنیشن مارکٹ پلیس میں کمپیٹ ہی نہیں کر سکتی نہ بنگلہ دیش سے نہ چائنہ سے نہ کسی اور سے اس طرح کے کئی مسائل ہیں جو آپ کی گورنمنٹ حل کر سکتی ہے لیکن اگر بیل ہو کیا رول کریں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں پاکستانی جو امریکہ میں بیٹھے ہیں وہ سارے اس وقت جو بائیڈن کو سپورٹ کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب نے وعدہ کر دیا ہے کشمیر کو ازاد کرا دیں گے کبھی کہتے ہیں یہ کر دیں گے کبھی کہتے ہیں وہ کر دیں گے ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب براک اوبامہ صاحب کے ساتھ وائز پریزنٹ ہے اس وقت انہوں نے کشمیر کے لیے کیوں نہیں کچھ کیا اس کے بعد میرا دوسرا کوئیسٹن ان کے لیے یہ ہوگا کہ بابی جندل اور نکی ہیلی ان دونوں کو گوگل کر لیں دونوں گورنر رہ چکے ہیں دونوں پریزیڈنشل کینڈیٹ ہیں وہ کس پارٹی کو بلان کرتے ہیں ریپابلکن پارٹی کو آپ امریکہ میں آئے ہیں آپ یہاں انٹائٹل میٹس کے لیے نہیں آئے تھے آپ کمپیلیٹیو مارکیٹ پلیس میں آکے میند کر کے کامیاب ہونے آئے تھے کامیاب ہونے آئے تھے اس کا نام امریکن ڈریم ہے اور امریکن ڈریم ریپابلکن فلسپی ہے دیموکر فلسپی نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے ریپابلکن پارٹی آپ کو پریزیڈنشل لیول تک لے جا سکتی ہے آپ کی پارٹی میں جب منورٹیز کی بات کی جاتی ہے سب سے پہلی منورٹی وہ سمجھتے ہیں ایفریکن امریکن سیکنڈ منورٹی ہسپینک امریکن تو یہ چیزیں سوچیں دیکھیں آپ کی آپ یہاں آئے ہیں کنزرویٹیو کنٹری سے آپ میند کر کے یہاں پہ اپنے آپ کو کامیاب کرنے آئے ہیں یہ فلسپیز یہ ساری یہ ساری ریپابلکن سائٹ پہ چلے میں کہتا ہوں آپ کو ڈیفنسز بھی ہو بیلنس تو کریں انڈگیل تو یہاں بھی بیلنس کر گئے ہیں دونوں پارٹی میں ٹیک آور کر گئے ہیں صرف آپ کی غیر موجودگی کے وجہ سے میرے پیچھے نہ دوہزار سولہ میں کھڑے تھے پاکستانی نہ آج کھڑے تو یہ یہ آپ کو کہاں لے کے جائے گا تو کہاں لے جائے گا یہ خلط ایک فلسپی پاکستانی پاکستانیوں کے لیے میں سب سے پہلے ایک تو میں میں ایک میری جو میں ریکویس کرتا ہوں ہر ایک سے کوشش کریں نماز ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اور دوسرا جمہوری اقدار کو اگر آپ کے علاقے کا ہے میں نے آپ کے ساتھ دو ڈالوں میں پندرہ لوگ کلاشن کوفوں اور چھے کروڑ کی گاڑی میں آتا ہے تو اس کو اس کا بائی کارٹ کریں تو آپ کو ریپیزنٹ نہیں کرنا وہ ایک لٹے رہا ہے جو اس کو یہ فیشن چینج کریں اور سب سے بڑی ریکویس یہ کروں گا میں آپ کے دیکھنے والوں کو گھر سے نکلیں صبح ہر ایک کو سلام کریں اور کرپشن کے اگینس آواز اٹھائیں شرافت کو پرموٹ کریں کریکٹر کو پرموٹ کریں یہی چیزیں آپ کو بچا سکیں بہت بہت شکریہ جناب سی جے تارلہ صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین آپ نے سی جے تارلہ صاحب کی گفتگو سنی انہوں نے بینولو قومی امور پر بھی گفتگو کی انہوں نے پاکستان پر بھی تعلقات پاکستان امریکن تعلقات پر بھی بات کی انہوں نے پاک چائنہ تعلقات پر بھی بات کی اور انہوں نے کھل کر کشمیر پر اور فلسطین پر بھی بات کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ سعودی عرب اور پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ایک دباؤ تو موجود ہے اسی کے ساتھ سجادترین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ